وائلکم ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کفارہ بہت جیس انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پیسوڈ بہت جیس انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جہاں پر دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ زہیب یہاں پر اپنی بہن سے ملنے آتا ہے تو آگے اسے سلار ملتا ہے سلار کو اس طرح دیکھ کر زہیب نظر انداز کرتا ہے اور گھر میں گزنی کی حمد کرتا ہے جس پر آپ دیکھیں کہ سلار اسے پیچھے اٹھا دیتا ہے یہاں پر زہیب سے کہتا ہے کہ تم اس طرح کیسے اندر غصے چلے جا رہے ہیں اور زہیب کہتا ہے کہ مجھ اپنی بہن سے ملنا ہے کیا اب مجھ پر بھی پوندی لگ چکی ہے میں اس سے مل بھی نہیں سکتا جس پر آپ سلار کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ اب کبھی بھی ستارت سے نہیں مل سکتے یہ پاس سنکر زہیب کو بہت ہی زیادہ غصہ لگتا ہے اور سلار سے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ میری بہن ہے مجھے ملنے سے تم کبھی بھی نہیں روک سکتے اور ویسے بھی میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ کب کی وہ ہمارے گھر لوڑ کر بھی واپس نہیں آئی یہ بس سنکر سلار کہتا ہے کہ وہ اب کبھی وہاں پر آئے گی بھی نہیں وہ میری بھیوی ہے اور میرے ساتھی زیگر میں رہے گی آپ لوگ اب اسے بھولی جائیں ایسا سمجھیں کہ وہ آپ لوگوں کے لئے مر چکی ہے زہیب کو بہت ہی زیادہ غصہ لگتا ہے سلار کی ایسی باتیں سنکر سلار سے کہتا ہے کہ آپ ایسی زیادہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیا وہ خود یہ سب کو جانتی ہے سلار کہتا ہے کہ اس کا جاننا یا نہ جاننا یہ ضروری نہیں ہے اگلی زین میں آپ دیکھیں گے کہ نیمی کی ملاقات جب ستارہ سے ہوتی ہے تو ستارہ کو اس طرح پریشان دیکھ کر نیمی کہتی ہے کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح پریشان بھی کبھی رہو گی سلار کے ساتھ تم تو اپنی محبت کو حاضر کر چکی ہو پھر یہ پریشانی تمہارے چہرے سے کیا جس پر آپ دیکھیں کہ ستارہ سب کو چھپانی کی کوشش کرتی ہے اور نیمی سے کہتی ہے کہ بس کچھ نہیں بس گھر والوں کی یاد آ رہی تھی بہت دن ہو گیا ہے میں گھر پر بھی نہیں گئی نیمی کہتی ہے کہ پھر تم گھر آتی کیوں نہیں آیا کرو نا وہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ستارہ کہتی ہے کہ ابھی ہم بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میں سلار کو اس حالت میں چھوڑ کر وہاں آ کر بیٹھ جاؤں اس لیے ہم دونوں اس ساری مشکل کو اکھٹے نپٹ رہے ہیں نیمی یہ بات سن کر بہت ہی جدہ حیران ہو جاتی ہے دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیزوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بے لکل نہ بولنا